موسیقی ہلو ہاو آر یو جوئنگ آج میں آپ کو بتاؤں گا ووڈ ہیو اور ورب کی تھرڈ فارم کے تین استعمال اور صرف تین ہی استعمال ہوتے ہیں یعنی زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں صرف تین استعمال ہوتے ہیں تو آج کے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ ووڈ ہیو جامع ورب کی تھرڈ فارم انگلیش میں جہاں بھی استعمال ہوتی ہے ان کو ہندی میں بدل سکتے ہوں گے اور ہندی واقعوں کو انگلیش تو اس میں کیا ہوتا ہے کرتا کیا ہوگا کر چکا ہوگا ایسے جو شبد آتے ہیں وہ ہندی واقعوں کے انت میں آتے ہیں اب آپ ان واقعوں کو پڑھو اگر تم ٹائم پر آتے تو میں تمہاری مدد کر دیتا نمبر دو چور کھڑکی سے کود گیا ہوگا نمبر تین ٹوم جنوری کے انت تک اپنا کاریے کر چکا ہوگا یہ تین واقعوں آپ نے پڑھے اپارنٹلی آپ کو الگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن انگلیش ان کی ایک ہی طریقے سے بنتی ہیں تو ووڈ ہیو جامع ورب کی تھرڈ فارم کا پہلا استعمال بھوت کال کی ادھوری چھاؤں کو پرکٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اسے ہائپوثیٹیکل پاسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ایک چوالی کنڈیشنل تھرڈ ٹائپ ہے تھرڈ ٹائپ آف کنڈیشنل ہے اگر تم ٹائم پر آتے تو میں تمہاری مدد کر دیتا تو اس کی انگلیش if you had come in time i would have helped you اگر ایمبولینس مل جاتی تو میں مریض کو بچا لیتا if an ambulance had been available i would have saved the patient تو اس طرح آپ نے دیکھا کنڈیشنل تھرڈ میں would have word کی تھرڈ فارم کا پہلا استعمال ہوتا ہے would have جمع word کی تھرڈ فارم کا دوسرا استعمال دوسرا استعمال جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ interesting ہے ہم بھوت کال کی باتوں کو recreate کرنے کے لیے would have جمع word کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں اور ہندی واقعوں کے انت میں آ ہوگا آتا ہے جیسے لیا ہوگا کیا ہوگا دیکھا ہوگا آیا ہوگا سوچا ہوگا آدھی شبد آتے ہیں اب جو میں نے بات کہی کہ بھوت کال کو recreate کرنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اب آپ اس سنٹینس کو دیکھئے چور کھڑکی سے کود گیا ہوگا ہم جانتے نہیں ہیں کہ چور گیا کس تا ہے ہم نے recreate کی ہے بات کو تو اس کے انگلیش the thief would have jumped out of the window اوٹو میں آتے سمیہ ہی تمہارا موبائل چوری ہوا ہوگا your mobile would have been stolen while you were in auto یہ would have جمعور کی تھرڈ فارم کا پیسیو روپ ہے تو یہ تھا would have جمعور کی تھرڈ فارم کا دوسرا استعمال اب ہم پڑھیں گے تیسرا استعمال تیسرا استعمال ہوتا ہے future perfect tense کے لیے ایسے واقعوں کے انتھ میں چکا ہوگا چکے ہوں گے چکی ہوگی آدھی شبد آتے ہیں اور ان واقعوں میں تک کا بھی استعمال ہوتا ہے ہم future کی کسی بات کا reference دے کر ہم ایسے کہتے ہیں کہ اس time تک یہ ہو چکا ہوگا ایسے ہم اسے بولتے ہیں future perfect tense میں آپ سوچ ہوں گے will have کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم would have کا استعمال بھی کر سکتے ہیں خاص طور سے past کی reported speech میں tom january کے انتھ تک اپنا کاریے کر چکا ہوگا tom would have finished his work by the end of january مجھے مای میں job کرتے ہوئے دو سال پورے ہو جائیں گے i would have finished two years in the job by may تو آپ نے دیکھے یہ would have جمعور کی third form کے تین استعمال تھے تو پہلا استعمال ہوتا ہے conditional third type کے لیے دوسرا استعمال ہوتا ہے past کو recreate کرنے کے لیے اور تیسرا استعمال ہوتا ہے future perfect tense کے لیے would have جمعور کی third form کا استعمال جیسے کی آپ نے دیکھا ان تینوں ہی ارثوں میں ہوتا ہے ہندی بناتے سامنے ہمیں context کا دھیان لگتے ہوئے انواد کرنا ہوتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک sentence دے کر چھوڑ کر جا رہا ہوں تم نے میری بات پر دھیان دیا ہوتا تم نے میری بات پر دھیان دیا ہوگا یہ دو sentence ہیں اور تم میری بات پر دھیان دے چکے ہوں گے ان تینوں ہی sentence کی انگلیش would have جمعور کی third form سے بنے گی اس کے بارے میں ہماری next ویڈیو آ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you very much please ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے bell icon دبانا نہ بھولیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو اپنے دوستوں کے بیچ like اور share کیجئے